بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجد بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینام حتا تسکنہو ارزکہ توا وطمت آہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشو صدر الحسین بزہور الحجت القائم عالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد الہی اپنی عزت دواستہی امام زمن دے ظہور اجتا جی الہی امین میرا مولا صلواتکا علم جگ دنیا ایفنا چھوڑن تو پہلے بارمی سرکار دے زیارت نصیف میرا مولا حق دے ولی بارمی سرکار پاک اور صلواتکا علم دے درمیان جڑے ساڑ گناہ حائلن حسین بادشاہ دست کے کبیرہ صغیرہ گناہ ماں فروا میرا مولا ذکر عظیم انہوں اپنی بارگاہ اچھا اپنے دربار اچھا قبول فروا اچھا ذکر پاک اچھوڑا دیا دوامن قبول فروا بھئی زہی رباس دے عزت رزق بخت صحت جبے بہا اضافہ فرما میرا مولا اپنی عزت دواستہی کل مریضہ نو شفاہ ادا فرما اپنی عزت دواستہی باب الحوائد حضرت ابول فضل اللباس علیہ السلام دست کے بھئی زہی رباس دے والد نو صحت کام مواجرہ فروا ذکر عظیم دا سوا میرا مولا جملہ مرغمین دے نام اے امان اس طرح فرما سیزادی بچی علید ہے سارے دوا فرما ہو مصومہ سکینا سلام اللہ علیہ حادثت کے میرا مولا شفاہ ادا فرما الہی دیگر کسے دیوڑیج کو یدیلے مریضے بیمارے شفاہ ادا فرما جو بے اولاد آئے کامل الخلقت نیک نرینہ سہلے اولاد ادا فرما جو مقروض آئے اپنے خزانے جو بے بہا رزق ادا فرما جو حج دے سفر اچ مومن مسلمان ان میرا مولا وران دے سفر بخیر فرما اشا گناہ گارنوں بھی اپنے گھردہ دیدار نصیف فرما اپنے محبوب دے روزہ دی زیارت نصیف فرما بالخصوص موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرما کربلا مولا دی زیارت نصیف فرما میرا مولا پر عزت اواسطہی پوری دنیا چھالم اسلام میں جتنے بھی محبان محمد وہل بیت محمد بچے تعلیم دے میدان جو کوش آئیں میرا مولا اس بچے سمیت جنہاں دعا داکھیا گئے میرا مولا کامیابی و کامران نایتا جڑے سر فراز ہو چکے انہوں نے عالی عوضہ تک فائد فرما حکومتِ الہیہ دی زیارت نصیف فرما میرا مولا اپنے عزت دا واسطہی حق دا بول بالا فرما علی و علی اللہ دا بول بالا فرما اپنی اطاعت گزاری اپنی فرما برداری دی توفیق عطا فرما میرا مولا اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما صاحب العمر بعد شادی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما میرا مولا بلیزت دا واسطہی جو جو دعا کی تی ہے قبول اور منظر فرما ذن و مرد جتنی ادوامہ لے کیا ان مستجاب فرما اول آخر دعا امام بن حق دا جلد ظہور فرما ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بے رحمتکا یا الراحم الراحمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَلُّونَ لَلْنَّبِينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا علیهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا جزاک اللہ صلوات دعا من دی قبولیت وستے بھیج دے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ اجازت ہے جی گفتے بھیج دے ماشاءاللہ ہمیشہ عباد رہو سلامت رہو ہمیشہ دعائے قوم شیعہ وستے محبان محمد اہل بیعت محمد شیعہ سنیاں وستے ہمیشہ دعا ہوا کہ ہمیشہ تونے ذکرِ عزاداری نصیب رہو الحمدللہ اب زندگی وفا کی تھی تو ایک بار پھر تواڑے درمیان نوکری نصیب ہو گئی تواڑی زیارتہ میں شرف حاصل ہو گیا اقدر دی بات ہے نصیب دی بات ہے میرے بھائیوں اس دنیا دے اندر اللہ دی خلقت کے چک ایسی چیزیں جس دا ہر انسان اقرار کر دے کوئی اس دا انکار نہیں کر دا وہ بھی اس دا اقرار کر دے جیڑا توحید دا اقرار نہیں کر دا جیڑا توحید دا اقرار نہیں کر دا رسالت دا اقرار نہیں کر دا ولایت ہوئی محمد دا اقرار نہیں کر دا وہ بھی اس دا اقرار کر دا ہے تعرف کرا دے گی جیڑا تبھی یہ ٹھیک ہے نصیب ماشاءاللہ اس چیز دا نام موت ماشاءاللہ رات اپنے روج چاہ رہیے ذلحج دی رات ہے عبادت دی رات ہے عظمت دی رات ہے غدیر قریب آ رہیے ایمان میں راست جاہے ہیں بات بھی میرے بھی رہا ہوں بہت شکریہ بات بلند کرنا چاہنا سال بعد حاضر ہویاں تو کوئی تحفہ دینا چاہنا وہ ایک دویل سفر کر کے حاضر ہویاں لیکن بہترین بات چھوڑ کے جانا چاہنا موت ایک ایسی چیزیں جیڑا اللہ انہوں نے مندہ تو ہی دا اقراری نہیں موت دا بھی اقراری بندیاں غیب انہوں نے منیاں فرشتیاں انہوں نے منیاں برزخ انہوں نے منیاں قلصرات انہوں نے منیاں میزان انہوں نے منیاں جناں میزان انہوں نے منیاں موت انہوں نے منیاں تسارین انہوں یقین انہیں تسارین انہوں پاکے ہیں موت یقین دی دلیل کیے میت قبرستان قبرستان روزانہ نظر پون دیئے یہ دلیل ایک موت حق کے اور موت آئے گی انسان بچنا چاہوے تا بھی آئے گی انسان تیار ہو جاوے موت وستے تامی موت آئے گئی ایتھے پھر سہارا دین چو مل دائے جناندے کلو دین لیا ہوئے جس دروازے تو دین لیا ہوئے پھر اوہ دروازہ پھر اس موت بارے دست لائے جس تو بھی دین لیا کسی نے ایسا دین لے چونکہ آل محمد ہوں احترام حلقہ اسلام میں سب دا ہوئے گا صحابہ رسول دا احترام ہوئے گا آزواج رسول دا احترام ہوئے گا لیکن جو تو دین دی بات آئے گی اسا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بعد اسا دین لے آئے آل رسول دوں اور آل رسول اچو سب تو پہلے اس کو دین لیا ہے جیڑا میر المومنین بھی ہے امام المتقین بھی ہے غالب علاقل غالب بھی ہے حاد ازمت دیئے کہ شاکی الحوز والکوثر بھی ہے فضائل ایسا ہے کہ یاسوب الدین بھی ہے قائد غر الموجدین بھی ہے عمیر المومنین بھی ہے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے ایک جملے نے بندیاں دے دے لی جمعہ اور دا ڈر کٹ دیتا علی ابن عبی طالب فرمایا ڈری دا اُس توئے جس نال بلاقات نہ ہونی ہو سارے شرطن کرلو بانا علیہ السحبات بولا بڑی جنگی درہا خوشی جیو مرحبا بہت شکریہ ڈری دا اُس چیز توئے جس نال ملاقات نہ ہونی ہوئے باشا فرمایا جس نال ملاقات ہونی ہوئے ڈری دا نہیں اس نال ملاقات دی تیاری کری دی ہے موت جوانو موت کوئی سا بند ہو جان دا نا نہیں ہے ایتا سادہ رک جانا انسان دے بدن دی آخری موتے مانا حمدانی قدی مانا عزاداری ایک جملہ حدیعہ کردہ چانا عالم اسلام نوشیہ سنیے نظرہ غور کرو کہ میں کی آکھ رہاں اے آخری موت ہون دی اے سادہ رک جانا آزادہ کم کرنا چھوڑ دینا دل دا بند ہو جانا رک جانا پھیپڑے دی حرکت دا بند ہو جانا اے بدندی آخری موتے جبکہ اس تو پہلے کئی موتوں ہو چکی ہیں ہون دیئے اس موت تو پہلے کئی موتوں ہو چکی ہیں ہون دیئے مثلا آکھنو تمیز نہیں رہ گئی نگاہ دی موت ہو گئی سماد دا میار نہیں رہ گیا سماد دی موت ہو گئی لکمہ حلال حرام دی پہچان نہیں ہوئی رزق دی موت ہو گئی اور جوانوں ذہن چرکائے کئی اموات ہو چھوڑے آخری جڑی سال ہی موتے تا مہرے ساریاں موتاں تے میں آپ نہیں پیادا میں گل مولد فرمان چکر دی امیر المومنین فرمایا دنیا تے دھیر سارے بندے ایسے جڑیاں ٹڑ دیاں پھر دیاں لاشاہ ہیں اہل ایمان بولے شرکت کرو مل کے نارے مولد ان کی طرح مالک بخت اقبال بلند سرم ٹردیاں پھر دیاں ٹردے پھر دے جنازے ٹردے پھر دے جنازے ٹردیاں پھر چوکہ موت اندر موت ہو گئی ہے احترام دی موت ہو گئی عدب دی موت ہو گئی روحانیت دی موت ہو گئی عبادت دی تسکین علی موت ہو گئی تو انسان پتہ نہیں کتنی موتاندہ شکار ہو چکے ہوندہ ہے موت تو پہلے جب آنو ہے موت کوئی اینڈ نہیں ہے انتہار نہیں ہے آخری نہیں ہے موت ایک دروازہ ہے جس دے پار ہمیشہ دی زندگی ہے موت موت اگر محمد اہل بیت محمد زابی نال ویکھو گئی تو اس نال عشق ہو جائے گا جس تجو پیدا ہو جائے گی اس راہ دا انتظار ہو جائے گا اور پھر انتظار اس میارت پہنچ جائے گا کہ بندہ اپنی موت تا ٹائم آپ پہ ہی دس دے وے گا اللہ توڑے گھران آباد رکھے خدا تو انہمیشہ سلامت رکھے اس ایسے لوگ وکھے ہونے ہیں سنے ہونے ہیں کہ جنہاں اپنی موتہ وقت جنہاں دسے ہیں فلان دن فلان نماز اسی رسول اللہ دی کچاریج پڑھ سائیں فلان نماز شاہ نجف دی کچاریج پڑھ سائیں اتنے ٹائم تھے اسی اس دنیا تھے لاتا داد میں اسے واقعات سن چکے ہیں میں اسے گھرہ میں جا چکے ہیں انہاں دی اولاد کولو تصدیق کرا چکے ہیں تو جوانو یاد رکھا ہے موت ایک انام ربدا اگر آل محمد وہل بیت محمد کل پھوچھ سو تو باشا فرما رہے ہیں دنیا مومن وسط قید خانے دنیا مومن وسط قید خانے تو موت رہائیے کیا بات ہے رات رات نہ رہا سیکھر پات پہنچ گئے جوانو دنیا معصوم فرما رہے ہیں دنیا قید خانے اپنی مرضی نال سو نہیں سکتا ہے تھے بندہ فجرے لے اٹھنے ہر حالے چھٹھنے چاہے ساری رات انسان انسان شکتے چھے سفرے چھے کاروبارے چھے کمکارے چھے مجلسے چھے محفلے ناتے چھے اجان تو اگر وی منٹ پہلے بھی گھار آئے تو سونا نہیں چونکہ واجب ہے نا واجب نا ہر حالے چھ پورا کرید ہے واجب ہوگئی ایک جیس جوانو واجب نا ہر حالے چھ پورا کرید ہے ریائیت نہیں ہوندی واجب نہیں کروگے تو گناہگار ہوگے جتنے بھی واجبات ہیں مختلف جگہ تے اس دی تصویر بدل جاندی ہے اور اس دا انعام بدل جاندہ ہے لی والو مگر ذہنے چھ رکھنا اے جڑی موت ہے نا جب آنوے مومن واسدے آزاد دیئے اپنی مرضی نال سو نہیں سگدہ اٹھ نہیں سگدہ ہس نہیں سگدہ زبان نہیں چلا سگدہ حالکہ اپنا کمائے رزق سامنے واتوی اتنے کھانے جتنا لینو پسندے اللہ توڑی زندگی دھراز پر آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ زیجیو علی کو زندگی تابع زندگی تابع ہمیشہ دی زندگی موت دے دروازے دے پار موت دے دروازے دے پرلی پاسے اور جوانو یاد رکھے انسان آج دا جوان نہیں سمجھ رہے یہی جاگے یہی دنیا ہے آج دا بندہ سمجھ دا ہے بھئی کبر اچ گیا تے خاک ہو گیا مر گیا تے مک گیا تے میٹ گیا نہیں اوٹھوئی تا نمائیہ ہونے اوٹھوئی تا نور دا دربار لگا ہوئے اوٹھوئی تا روشنی اوٹھوئی تا آجر ملنا ہے اگر موت درمیان چھو نہ ہوئے تو نیکیان دا آجر کی تھولاؤ ساری زندگی انسان کشف کر رہے ہیں عمل کر رہے ہیں اچھے عمل کر رہے ہیں صالحات کر رہے ہیں اگر موت نہ ہوئے تو آجر کی تھولاؤ گے لیکن جوانو یاد رکھے موت دا انتظار کرنا موت دا تذکرہ کرنا موت نال دعا سلام بنا کر رکھنا چونکہ کسے بھی جاتے اچانک آ جائے گی اچانک جڑی موت ہے اس تو رسول اللہ نے پناہ منگی جوانی تھی موت نہیں تو اسی قبرستان نے چھوٹے بچیاں دیا کبرامی بے کھیاں سنڈ جڑے جوانی پہنچے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موت تو پناہ منگی جڑی توبہ دا موقع نہ دے وے اور اللہ دا کرم ہے کہ ساڑی مجلسہ میں چاہ سے ایسے انوکھے موضوعات گفتگو ہوں دی اور کھلے چہرے نہ لوگ قبول کر دیں ورنہ لوگ موت دا ذکر ہی نہیں کرن دیں تو اسی محفلت بے کے ذرا گال چھیڑنا ذرا کفن دی گال چھیڑنا یا کبر دی تو نال اللہ اللہ کر اللہ اللہ کر موت وہ ڈرد ہے جڑا بیوارش ہوئے موت وہ ڈرد ہے جس دی زمانہ تو نہ ہوئے موت وہ ڈرد ہے جوانوں جس اس دنیا بچ کچھ کیتا نہ ہوئے کچھ گھٹیا نہ ہوئے تو جس انہوں احمد مجتبہ جیسا نبی تیلی جیسا امام نصیب ہوئے اور بڑا ایک معروف جملہ میں تو انہدیہ کرنا چاہنا قبر تو کیوں گھبراوئے قبر تو کیوں ڈرئے شکر کروئے بار سڑ دیوں یا جانورا دیا لاشا نہیں دنیا بیکھ دی تماشا بنے ہوئے پتہ نہیں کیڑی کیڑی مخلوق کو سنو آکے چیر پھاڑ کر رہی ہوں دیئے قبر اللہ دا انہام ہے انسان تماشا بنن تو بچ گیا انسان زلیل ہون تو بچ گیا ایک بند امیر المومنین دے سامنے آکا کہیں مولا اے فرماوی جڑے ہندو انہوں بندہ ساڑ کیوں دیں دیں تو مسلمان دفنا کیوں دیں دیں علی فرمایا کچرا جلایا جاتا ہے خزانہ دفنایا اے حد کسے در موتاد نہ ہوئے آگری حلالی تک بلند را رہے حیدری جس نے سینے میں سورہ فاتحہ ہے سورہ توہید ہے آیت القرصی ہے اللہم صلی علیہ محمد والے محمد وردے انہوں دے قربچ انہوں دے قربچ رہ سو یاد رکھڑا جوانوں جتنا بھی معاملہ ہے جتنا بھی معاملہ ہے اوپا رہے ہمیشہ دی زندگی جس نے بیچ موت نہیں پھیر آئے گی ایسی جوانی کے جیسے جزوف نہیں جیسے ضعیف ہی نہیں ایسے مراتب کے جناندے گھٹن دا ڈر نہیں ایسی جاگیر کے جس دے مکجان دا خدشہ نہیں ایسے پروٹوکول کے جڑے عرضی نہیں موت موت ہو عظیم اللہ دی نعمت جوانوں اگر موت نہ ہوندی تو پتہ نہیں پچھلی دنیا جڑی عجت ہیں جیندی بھدی ہوئے آ کی بنے آسادہ اے تا موت بچے تے کوئی سکون اے تے کوئی نظام ٹھیک ہے ورنہ اوہ مخلوق اجتہ کوئی رستم تے اوہ ظالمین تے اوہ حاسدین اوہ اگر سارے بدے ہونا تو کی بنے آ دنیا دا اسائش ہو گئی جوانوں موت دے نال اور میں دارین قربان کرا عزت محمد اہل بیت محمد جوانوں کے کیا کہنے جو دو انہیں دے کول باننے آ تو موت نو دلہندی طرح سجا دے دن اور جوانوں یاد رکھا ہے کبر دے مٹی کیا کہنے اور ایک جملہ حدیعہ کرنا بڑا میرا معروف جملہ ہے میں نرز کردہ تو آڈی علی والو شیعہ سلیو میں آدھا کیا کہنے اس مٹی دے محل دے جیسے پہلی رات ایک کرسی نجف دے شاہ دے بھی کروڑ دا گھار بنا کہ بولانے ذرا شاہ نجف مٹی دے محل دے جیو اللہ تو آڈی زندگی درازت ہے جزاک اللہ جیسے چو ساری لگڑیں ہیں بے کوئے کیسی گھلے بے کوئی سی جتنے اتھے موجود ہیں جتنے دنیا تے موجود ہیں انسان کسے بھی نہیں رہا کیسی بات ہے صدایت تھے کسے بھی نہیں رہا اپنے اپنے نمبر تھے اپنی اپنی بھاری تھے روشنیاں رنگینیاں خاندان رشتہ دار دودھ پتر کاروبار جائدادان پیسہ ایتھ ہی رہ جائے گا اے ہونہ لے اے ہونہ لے اس چار پائی دا جھوٹا ساری ہی لینہ ہے یاد رکھے جوانو نظام ساری ہی گزرنا جیسے چو پہلے گزر گئے ہیں تو نکلا ساڑا نمبر ہے خیر دا لگے شاہ اللہ ملاقات حق اس دنیا بھی چوہ سا کسے ہور جگہ اٹھے جانے ہیں صدا ہے تھے نہیں رہنا ہاں ایک نگاہ ہو رہے ہیں کیمرہ توحید لائے ہوئے ہیں بھئی ان دنیا جو ایک خوچ جی میں دیئے تھے زندگی گزارے نہ اجد آگے جہان نہ دا کر دی زندگی گزارے ہیں بری آخرت بری زندگی گزار رہے ہیں اچھی بہتر بہتر آخرت بہتر بہتر جوانو یاد رکھا ہے اس دنیا دے اٹھے جو انسان عمل کر رہے ہیں اس عمل نو میزان بنا کے انسان دے عمال رکھ کے پھر فیصلہ ہو جائے گا اگے دو جگن یا جنت ہے یا جہنم ہے جنت نو خالق نے ایسا سجایا ہے کہ ساتھ زمینہ اور ساتھ آسمانہ دی بست کچھ بھی نہیں جنت دے سامنے جس دی حد حدود ہی نہیں ہے ہر نعمت نال اور نعمت ایسیاں کہ انسان آکھے گا کہ کیا ہی خوب عجرِ نقیدہ غلامی کرنوستے ہوتے فرشتے ہونگے حور و غلمان ہونگے جو آگے جو انسان جنت دی جو نعمت دی خواہش کرے گا سہلِ مرد مومن خواہش جو زبان تے نہیں آئے گی نعمت حاضر ہوئے گی جنت دی جنتی نے ایک پھل توڑیا پھل توڑ کے کھا دا مثال طور سے جنتی سیب کھا دا سیب کھا کے سٹ دیتا ہزار سال بعد بھی یہ گزرے تو اپیہ پھر بھی تازہ ہے کیونکہ جڑی یہ دنیا ہوتے گیسز ہیں جڑی یہ دنیا ہوتے گیس اور ہوا میں جنان دینا لے چیزیں وہ سیدھا ہو جان دی یا انخراب ہو جان دی جنت اتن ہی ہزار سال بعد بھی جو دو بھی گزرے ہوتا رو تازہ اور جوانو یاد رکے اللہ ایسی جنت سجائی نہرہ نال دریامہ نال نمتہ نال محل نال درجات نال حضرت انسان نو سوچ صالحین نو عابدین نو عاشقین نو عارفین نو مومنین نو صالحین نو اللہ نے عجر عطا کی تا اللہ جنت مومن واس نے بنائیے جنت اللہ بنائیے جہنم اللہ نہیں بنائی خدا دے بندو اہل دنیا سن لو کہ اللہ نہیں چاندہ کہ میرا کوئی بندہ بھی جہنم جاوے اس کی کرنا ہے کسے نو جہنم بھیج کے کسے نو اللہ چاندہ ہے سارے ہی جنت آؤ خالق چاندہ ہے کوئی میرا بندہ کوئی بشر کوئی جن نہ جاوے جہنم سارے میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو میرے بنائے ہوئے ہیں نو منو تسلیم کرو جنت ہے ہی تو آڈی تکل لے نہ جاؤ جب من رازی کر لیا تھے جس جس تھے دل کرے اس نو بھی اپنے نالی جنت چلے کے جاؤ تنیمتہ تسی منگ دے جانا ہے منگن دی لوڑ ہی نہیں پونی تسا ارادہ کرنا ہے تنیمتہ حاضر ہو جاڑی جہنم اللہ نہیں بنائی جہنم بنوائی گئی ہے جہنم بنوائی گئی ہے میرے تسوال کرو وسیم بازے کی میں ہو گیا جہنم بنوائی گئی ہے دلیل کیا ہے دلیل جمہ حدیث پیش کر رہا حضرت محمد مصطفیٰ فرمائی یا علی اگر ساری دنیا تیرے ولایتیں کٹھی ہو جاوے اللہ جہنم بنوائی گئی ہے جہنم اللہ دی حجت دے حضرت مصطفیٰ فرمائی ہے لیکن ملے گی کمیں جنت جزاک اللہ لبسی کمیں جنت ملے گی کمیں جنت اللہ نے قانون بڑھا ایک طریقہ طریقہ نو عربی اچ دین آکھ دن دین ابراہیم دین موسیٰ دین عیسیٰ عیسیٰ دہ طریقہ موسیٰ دہ طریقہ ابراہیم دہ دین محمد اللہ نے اس جنت دے حصول بستے ایک طریقہ بڑھائے جس طریقہ نو دین آکھ دن اور اس دین دہ اگلا جڑا سسٹم میں اس انہوں اسلام آکھ دن اس جنت دے اندر جس نے جانے ہیں وہ سارے اندر پہلے اسلام بننے فالو کرے اسلام اطاعت کرے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی انہ دے ذات نو بھی مننے انہ دے احکام نو بھی مننے دین اسلام جدو اللہ نے نافرز کیتا تو اللہ نے جنت دے حصول بستے اس اسلام دی اطاعت اور پہلوی یہ بہترین طریقہ جڑا دنیا تے زندگی گزارند ہے جس انہوں اسلام آکھ دن اگر انسان اس طریقے تے زندگی گزارے گا تو کدھی خطا نہیں کھاوے گا کدھی انسان دھوکہ نہیں کھائے گا انسان ہنیرے ویچ نہیں روے گا انسان نہ ظلم کرے گا نہ ظلم نہ شکار ہوئے گا اگر اسلام تے عمل پیرا آئے ماشاءاللہ اللہ تو اڈی زندگی دراز فرما ہوئے جس نکتے تے آگئے ہیں اس دے تائد کرو تے میں ہی تھائیں دو چار جملے تو ان مسائب دے سنا ہوا لیکن اتائی ضروری ہے جڑی میں ہون بات کرنے لگا جس جنت تے سارے اندھے چہرے تے ماشاءاللہ نور آگئے ہے جس دا تذکرہ سن کے اس دے حصول بستے جڑا اللہ نے سسٹم متعارف کروائے اپنے محبوب سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے زبان نہیں اس سسٹم دے نام اسلام ہے اسلام نا چاہیا اسلام نہیں آ جائے گا یہ صرف کلمہ پڑھے کلمہ پڑھ کے قانونی مسلمان ہو گئے اسلامی مسلمان کی میں ہونگے جدو اسیوں بڑھائے ہوئے قانون تے عمل کرانگے میرا اللہ رات دس ٹائم تائی دو کرے جس دی تائی تیری ذات رچنگی لگے دعا بولے تو کیا فرکے نہ بولے تو کیا فرکے اس سسٹم میں جس چیز انہوں سب تو زیادہ اہمیت بلندر جاتا کیتے ہیں اس دنہ نماز ہے اللہ تُوڑے جنگی دراز فرمائے گھبرانی جانا جوانو نماز دینا تو گھبرانی جانا اگر جنت دے انگور کھانے اگر جنت اڑ دیاں گھوڑیاں تو سواری کرنی ہیں تو حسنین دی جاگیر دی زیارت کرنی ہیں پہلا قانون دیڑا اسلام میں جس نو واجب دا درجہ دیتا گیا ہے اور افضل عبادات آکھیا گیا ہے کہ کل عبادتان وچوں صرف عبادت نہیں واجب کی واجب دا مانون دا بھی جیڑا کسے بھی حالتیں جو ماف نہ ہو بھی کمی ہو سکتی ہے سفر چے چار نہ پڑ دو پڑ روزہ واجب سفر چے مافے جو گھر وطن تیامیں تو سنو ادا کر حاج غریب انہوں چھٹی ہے صاحب سروت صاحب دولت صاحب مال تھے حاج واجب زکاة مسکین انہوں چھٹی ہے ریائت ہو سکتی ہے جو ماف لیکن جیڑا واجب ہوندہ انہوں تسی ترک نہیں کر اگر ترک کروگے چھوڑ دیوگے انکار کر دیوگے تو گناہگار ہوگے جس دی سزا ہر حال بھگتنی پوے گی کوئی حافظ قرآن اگر مجلس موجود ہیں تو یقیناً اتائد کرے سن قرآن حقیم مجھ واضح طور تے لکھا جس دا میں ترجمہ پیش کر رہی ہاں کہ جہنم دے دروگا جہنمیوں تو پشن تو انکیڑی شہ جہنم میں چلے کے آئی وہ جواب چاکسن اسی نماز نہ سے پڑھ دے میں کسے دی دل لزاری دل حق دی کڑی دل لزاری ہوں دی حق تا حقوں در دے میں سر جوانہ نوی ارض کرنا چاہنا اگر حسنین دی جاگیر دا شاو کے ملاقات محمد و اہل بیت محمد دا شاو کے تو قانون جڑے واجب دے طور تے نافذ کیتے گئے انہاں دی پاسداری ضروری ہے اپنی جوانی تے رحم کرو اور اپنی خیر نال ہمیشہ ہزارہ سال تسجیوں میں دعا دے کے جارے ہیں اپنی آخرت تے رحم کرو اپنے آپ نہ لڑو اپنی اس زندگی ویچو اس فنا ہو جانا لی زندگی جتے کسے دوست کسے قبر اٹھے نہیں آکے کھلونا اپنے ہمی دو چار سال بعد بھول جانا ہے تے پجاس ساٹھ سال بعد قبر دا بھی نشان برابر ہو جانا ہے پتہ نہیں وقت کتنی واری قبر نو کھولنا نے تیری میری قبر نو کھو تھلے تا پہلے قبر آئی پتہ نہیں کس کس حالات چوہ سا گزرنا ہے جیس چیز نے بچانا ہے ڈھال بڑھنی ہے اس دنہ نماز ہے اور قدی تسی آئمہ تحریر علیہ السلام دی آدیش انہوں پڑھو پہلے ہی نا دنہ پیار ہوئے تھے وقت کسے دی اطاعت ہون دی ہے جی پیار ہی نہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام تور تے گئے تھے خالق نے ایسا جملہ کی ہو سکتا ہے کسے دی زندگی تفدیل ہو جاوے خالق دعویٰ ہے موسیٰ جیڑا میرے نال پیار دا بھی دعویٰ کر دا ہے تے ساری راہ ستا ہی رہ جاندہ ہے وہ جھوٹ ہے دیکھی سکتے ہیں بھئی اللہ نو دیکھی سکتے ہیں کی دے سکتے ہیں رب نو پیسہ بچے گھر بار رکبہ جائدات اتحار سے اس دی جتی ہوئی ہے کدی چودہ نو پڑو اللہ نال گل کر دیاں وے کھو علی ابن ابی طالب نو وے کھو کہ اللہ نال ہم کلام کی میں ہون دین کدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو وے کھو کہ اپنے مالک نال کس عشق دی میراج تے ہم کلام ہون دین کدی حسن مجتبہ نو پڑ دو تاکہ شوق پیدا ہو جاوے اس نال کلام کرن دا کہ حسن مجتبہ جدو اللہ دی بارگاچ کھلو ان دین بیت دی سوٹی آر بدل لرس جان دائی حسن مجتبہ دا اور چہرہ سرخ ہو جان دائی حسن مجتبہ دا لوگ پچھ دیا ان فرزندے رسول انج کیوں فرمایا کچہری کس دی وے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے عرفات دے میدان اج کھلو کے مکہ چھوڑن تو پہلے دعائے عرفات دے نہ پڑیئے اسے امام حسین علیہ السلام دا ذرا کلام بیکھنا کہ حسین ابن علی جیسی ذات وہ شلاکل لے شاہن قدیر دی بارگاویج کمیں کلام کر دے نہ حسین ابن علی پہ آ دے نہ اللہ جے میں دعا منگدہ پہ آتے ہاتھ بھی تا تیرے ہی دیتے ہوئے اگر میں کلام کر رہے ہیں موہ نال کوئی لفظ تیری بارگاچ پیش کر رہے ہیں تا زبان بھی تا تیری دیتی ہوئی ہے تے اگر دعا دے بدلے میری اکھ کی چوانسو جاری ہے تے آنسو بھی تا تیرے ہی کرم میں اب وہ ہاتھی کر دی تھی حسین ابن علی نے عرش علی پاسمو کر کے پہ آ دینے دنیا آ کر رہی ہے دنیا آ کر رہی ہے کہ حسین شام چلے جامن حسین یزید نہ جا کے مذاکرات کر لون دیکھ بڑی خون ریزی تو اپڑے آپ کو بچا لون لیکن حسین یزید آل نہیں جا رہا ہے حسین اللہ لے پاسے جا رہی ہے حسین ابن علی عرش علی مکر کے پہ آ دین جس نے تجھے پا دیا اس نے کیا دھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا اسے جیو مرحبا ماتمی مرحبا خیدریہ بنیاد سب تو پہلے معصوم فرمائے سب تو جویں دی پڑ دے او پڑو سہی بار چڑھدہ جا رہی ہے ایک اسے جاتے نوٹ ہون دی ہیں جا رہی ہیں جیڑے سجدے نہیں ادا پہ ہون دے اسی بھول سکتے ہیں او نہیں بھول دا اور اے پھر اے عادت انسان دی اللہ نے سجدہ نہ کرنا ہے نافرمانی سرکشی ظلم شمار ہو جاندی ہے اور اے پھر او سدے بارگاد لطفے جیڑے او سنو نہیں جھک دا مڑے او سنو بندے بندے اگر جھکنا پہندا ہے جیڑے او سنو جھک دا ہے زمانہ حق پاسے کیوں نہ ہو جاوے پہلی بنیاد جیڑی دین دیئے جیڑی نی دین دیئے جی ستے دین دیئے امارت کھڑی کرنی ہے اس پہلی بنیاد دا نام نماز ہے نماز کبر دا نورے زندگی دا نورے اگر زندگی ویچ نماز ہی نہیں مسلمان بھی ہے اور پھر او شیعہ بھی اکوین دا ہے اور پھر او سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو امتی اور سنی ہوندہ بھی اگر دعویٰ کردہ ہے مگر اللہ انہو سجدہ نہیں کردہ جیڑیاں چیزہ دوزی راب انہو دے رہے ہو اپنی مرزی نال دے رہے ہو جیڑی شیعہ اس اپنی مرزی نال منگیے ہو سجدہ ہے سجدہ اس دی بارگاہ پہ جا کے شر رکھ دینا تو پوری دنیا دی دولت اللہ دے ناتے لٹا دے مگر اللہ نو تیرے آنسو پسند دیں جیڑے اس دی خوف دی وجہ تو آنکھے چاہے ہو آرے تکبیر آرے انشاءاللہ آرے حیدنی آرے حیدنی آرے حیدنی آرے حیدنی اللہ حیدنی اللہ حیدنی محمد اور جیڑا حادیان دی محبت دا ساڑھا داوے علی بن عبی طالب علیہ السلام دی زندگی کیسی کے ہر رات اچھ ہزار رکعت نماز پڑھ دیں دین تعالی محمد تُلین ہے محمد وہلی بیت محمد تُلین ہے ہر رات اچھ ہزار رکعت نماز پڑھ دیں علی بن عبی طالب علیہ السلام اور جملہ کیا دن میں میں تیری عبادت تیری جنت دے لالا چچھ نہیں کر دا میں تیری عبادت تیرے جہنم دے خوف تو نہیں کر دا میں تیری عبادت تا کر دا چونکہ تُو لائک عبادت ہے جیڑا حسین دا خدا ہے جیڑا علی بن عبی طالب دا اللہ ہے جیڑا بطولِ عزرات ربِ خالق تمام حمد اس رب بستے تمام تعریفہ اس دی ذات بستے تمام سجدے اس دی ذات بستے تمام شکر اس دی ذات بستے چہزادی اے کونین اپنی زندگی دی پچھلی راتا حالکہ جدو زخمی ہو گئے ان حسنہ دین مشلط ماں نہ انجا سکدے آسادی ٹیک تے ٹور کے سوٹی دی ٹیک تے ٹور کے جناندے ایک محبت دا ساڑھا دعویٰ ہے عمال ٹھیک کرنے پہنگے برنہ کسے بھی جا ہوتے کسے بھی مقام ہوتے بات عجر دی نہیں جوانوں بات اطاعت دیئے باتیں نہیں ہیں کہ بخشوا بخشوا حسین ابن علی نو سو نڈینویں صف دی شفاعت تنہا کرنی ہے حسین ابن علی تکول ہزار صفے ایک دی شفاعت باقی ساری اللہ دی حجتانے کرنی ہے اس سے چھوی حسین ابن علی دی شفاعت شاملے بات دعوی دی جڑا توڑا دعوی جڑا توڑا دعوی اللہ دی بارگاہ نال جا چودہ دی بارگاہ نال اس سے چھ کتنے سچے ہیں اس سے جڑی شاہ واجب دیتا عورت ساڑے ہوتے واجب کی تھی گئی یہ پہلی نماز ہے نماز نماز دی قیمت پچھڑی نے اس آج شروع کرنی ہے نماز کل تو کرسائیں اگلے جمعہ تو کرسائیں اگلی شب جمعہ تو نماز شروع کرسائیں تے جس دی مجلس سے آئے بیٹھے ہونا وہ آج بھی نماز اچھے حسین ابن ایلی آج بھی حالت سجدہ سر کتھے کلم ہویا سجدے ویچ سر کٹ لیا مسلمان ہی کٹ لیا سر کٹ لیا حسین ابن ایلی دا حسین آج بھی سجدے ویچے کربلا ویچ انسان پہنچ کے تے اللہ تے سجدہ نہیں کردہ وہ کربلا جا آئے ہی نہیں وہ کربلا پہنچ جاندہ تو زرہ کربلا ویچ نظر مار بھیرا پرنیندہ پہ آوے نا سرے پارے بھیرا گھر بیرادری آئیو یہ رشتہ رش دھیرے ہو سکدہ بھین دی نماز کزا ہو جاوے رشے ویڈے چھ رشے بھین نو جانے پہ لبزی نماز ہو سکدہ خوشی ہے ہو سکدہ بھین دی نماز کزا ہو جاوے اور نماز دا پچھنے ہی تعلید یا دھییاں تو پوچھے جن دا سیرے پائی پہ آوے اس دی کزا ہو جان دیے تے جس دے سیرے آنے کٹھے پہ ہوں گے کیڑی ہستی دے سامنے جا کے اکسو بھین سی دنیا دا ہر کم کیتا ہے تیسی نماز نہیں پڑی بس سو کس ہستی دے سامنے جا کے اکسو بھین 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 سارے کام کیتے ہیں اللہ دا سجدہ نہیں کیتا کن اکسو ان اکسو جس سیدے سیر کٹھایا ہے ان دے سامنے جا سو جس نو نماز دی حالت چمارے ہے نمیں کپڑے پا کے نویاں گڑیاں کوٹھیاں رکبے جائے دادا لے کے بندے رب دا سجدہ نہیں ادا کر دے آزرہ انان دے شکر دا میار ویک شام غریباں بھرا مرا کے پتر کوہا کے سارے آن تو بڑا نقصان ہویا سار دی چادر نقوا کے اور محمد جائے پتران دے بعد نسل مخا کے پھر آمدیاں لاشاں دے درمیان کھلے والا نال بھیا دیا پئی پڑ دیاں پاک نماز میری پہلی واری باج ریدہ دے میرا رب اکبر منور کریں زینب دے لفظ دعا دے اسی دعا وچ کی کچھ منگ دیاں پہلید ہی دھی کی منگ ہے سجاد تباکر جین دے رہا ہوئے میں نو کھا گئے درد بھرا دے ارشن ویک کے پیادیے تو تجان دائیں میں ہی لک نہیں بازا رہ دی اور روز دوزن زاکرہ مولویان تو روایتہ سنیاں کہ اٹھنو ماردے یو سلیان پاک مخدومہ دے اٹھنو ماردے یو سلیان جدو علی دیدھی نماز بکیاری حضرتِ علی اکبر دی ازان چونکہ باجب ہے اللہ نے تریسا ہو تو زیادہ مرتبہ جوان اور اے ہی ساڑا پہلو تھوڑا جیہا ہمیں کمزور ہے تھوڑا جیہا دو چار بندے ہو رہا جان اس ممبر تنال شروع ہو جان تہیہ کر لینڈ کیسی حق بولنے ہیں مجمع جیسا ہوئے بانی جیسا ہوئے سامین جیسے ہوئے اسی حق بات کرنی یو بات وی بندے پڑھا نہ لین ہیک بندہ تا فقہ دی بات کرے عمل دی بات کرے انہی بندے فضائل پڑھے ہیک بندہ تا بات کرے میرا بھی دل کردہ میں انہ دے فضائل پڑھا اور پڑھدہ رہے ہیں آجتہ ہی لیکن اے جا خالی یہ جدو آپ داخل ہونے ہیں انہ دی کچاری ویجتو پھر ہوتے پتا لگ دا ہے بھی کام کی کرنے ہیں کس کام دی ضرورت ہے اور جوانو لطف لے کے ویکھوئے اے میراج ہے عبادت ہے اللہ دی بار گاوچ کھلونا اللہ دا ہو جانا فہاشی برائی بے حیائی تو انسان دی جان چھٹ جاوئے بات ویزہ لوا کے کربلا جان دی لوڑ نہیں آنکھ بند کرسیں ذریعہ حسین سامنے آ جاسے تری تری وار تی پینتی پینتی وار ایک بندہ پتہ نہیں پیدست نہیں کہ میں کتنے سو واری میں کربلا جا چکے ہیں اتنی واری کربلا جا کہ وطوی ویزہ لوا کے کربلا جانا ہے وطو بندہ ایک ایک گلوی اگر امام حسین علیہ السلام تو بندہ زواری ایک بات بھی اگر حسین ابن علی دی من لوے ہر زیارتے چھ ایک بات عمل کرے اور ایک گناہ چھوڑ دا روے جوانو تو جتنی ہیں لوگ آج کل زواریاں تے زیارتہ کر رہے ہیں ولی ہو جانے لوگ ولی ہونا تو دور دی گالے زواری کوئی نہیں سدہ پہلے بندے زندگی سے ایک باری زیارت کر دے ہیں ساری زندگی نانال زوار لکھی دائی لوگ قتل ماف کر دیں دے ہیں حسین ابن علی دا زوار آگیا ہے ساری زندگی سیرتے امامہ ریا حد تھی تسبیر ای ایک ویری جو کربلا دی زیارت کر کے آئے تو ہیک ہیک ایک ٹون ندسیب ایک موڑ کیڑا کی میں آئی جتے جا کی میں آئی جتے بین وے دی رہی ہو جا کی میں آئی مجلسہ پڑ دے انزوار روز رات نوبے کے جتے بین بے ایک ٹرودی رہی ہو بازار کیسا آئی رات دھیر سارا وقت ہو گئی ہے مدت بعد حاضر ہونا تو میں چاننا ایک ادھا میسے دے دے وہاں ساریاں ہی زخمیان تے دوہ لفظ مسائف دا پہ آدان ساریاں دے ہی کان زخمیان اگر تو اڈے زینے چھے بھئی کسے بی بھی اپنی مرضی نہ لائے مرضی نہ لائے تا اللہ اندھا مولت ہی نہیں دیتی مسلمان ساریاں دے ہی کان زخمیان تے ساریاں دے سیر زخمیان کربلا تو کوفا کوفا تو اسکلان اسکلان تو شام شام دا بزار وقت بابو ساتھ بابو ساتھ دے بعد درباری یزید اتھے کئی گھنٹے دا نروار اُس دے بعد پھر سہن اچ جڑے خطبے پڑن ماں پتران اتھے جڑے تین دن لگن ماں پتران اُن دے بعد جدو زندان چاہین مانا حمدانی آلیو جڑا پورا سفر میں ایک منٹج گنے اے نا اے سفر اچھ بڑھڑیاں ہو گئے یا نلی اللہ تری حائے قبول فرماو ضعیف ہو گئی مک گئی یا نلی باشا دیا ساریاں تو پہنچئے ہی نہیں فوج یزید ظلمان ساریاں زندان نہیں پہنچئے راوے دفنائین سید سجاد اے جیڑے لوگ بیروت دے رستے جان دیں شام ہونا دے تو پچھو پورے باڑھر دے نال نال کبران بڑھڑیاں ہیں نال نال کبران بڑھڑیاں ہیں نال نال کبران بڑھڑیاں ہیں جتھے کوئی جھنڈا ہی ہو تھا ہی سام پوندے اللہ تن شام لے جاوے ایک بر اکھا نال نقصان ہوئے کتنا نقصان ہوئے ساریاں ضعیف ہو گئی آئیں ساریاں ہی ضعیف ہو گئی آئیں کمر جھگ گئی خون سردہ نہیں رکیا چونکہ نیزیں نال چادران دھتی اے میں صدقے ہو جام ساریاں ہی اوکھیاں ہیں مگر جوانوں جڑی ساریاں تو دھیر اوکھیاں ہیں اے چون سادہ دیسے ہی ازان دی نام مصومہ سکینہ ہی حشین ابن علید جیسی نیدہ تعوید آئی اے ساریاں تو دھیر زخمی ہیں اس معصومہ بچی دے بارے مل رہے کہ پورا مو زخمی آئی کوئی تولاد آلے بیٹھے ہو جو اس معصومہ دا پورا چہرہ انور زخمی آئی ہے کسنیاں جڑیاں ساریاں زخمی آئیں ہتھاؤں تے خون رات ریت جم گئی ہوئی آئی اور جوانوں گلے دی رسی اتنی سخت ہو گئی آئی کہ سوزش آگئی آئی ورم آگئی آئی بہت گھٹ تفسیر کردہ میں مسائب دی اگر تفسیر کرام جگر بھٹ جاوے اپنا بھٹ جاوے بھئی تُزیت آئی رومانوں جوانوں اے سوزش ورم اتنے ورم آگئے ہیں کہ آواز نکلنا بند ہو گئی آئی اور اگر کسے ٹیم آواز نکلے ویئے ہیں تو ہی کوئی لفظ نکل دائی تو جدو نکل دائی تڑپ جان دیا اندھیاں بطول دیا حولے علیہ دی اے بابا بابا وطمال موکر کیا دیا ماجے بابا نہیں آیا ہم ماں کوئی جا کبابے اندر سے ناپابے بغیر میں اندر نہیں آئے بس دے گھر آن دے لوگو چھوٹی اولاد آلے اب آپ بھی بیٹھے ہو سو چار سال دی دھی ویڑے کھیڑ پاوے نا گھیر اے اے دے موقع تے تو اڈے گھر بھینا بھی رائے ہو سن نال بندے بچے ہو سن تو اڈے بچے کھیڑ دے ہو سن اے تو اگلے دن میں ویکھے آئے میں سنے ہیں ماما نو ماما آکھ دیا دھی ان بخار ہو گئے بخار کیوں ہو گئے کو جواب اچھ ماما آدین کل بچے آئے انتے کھیڑ دی رہیے تھکاوٹ تو ان بخار ہو گئے ہندے تلفزن بھر ہندے ماتم مستے نظہ داروں جیڑی ویڈیج کھیڑ پوے دھی چھو مسالہ دھی ان بخار ہو جان دیتے جیڑی سولہ سو میر مریندی آئیے سید سجاد تو پوچھتا سید سفرینے ہو جان دے دربان اللہ سلام میرے اللہ دیرہ پوچھتا کبول تسی ملتان تے جاؤ تے تاڑی طبیعت تے تھکاوٹ آ جان دیئے تسی تھک جان دے ہو لاہور تک تسی جاؤ تاڑا بدن تھک جان دے سولہ سو میل قاتلہ نال قاتلہ نال گھوڑیا نال دھڑائی گئی اٹھا نال دھڑائی گئی وکرے اٹھتے ظلم نال بہائی گئی کوئی سمجھ سکے تا میں پردے نال اشارہ کر دینا وکرے اٹھتے ظلم نال بہائی گئی اللہ بھئی تیری ہائے قبول کرے تو ہائے کی تیئے انشاءاللہ کدھی دنیا دے گھم میں نال وکرے اٹھتے ظلم نال بہائی گئی رومہ نال شریعت حکم میت ہاتھتے مندری گھڑی گھڑی لالو لالو عورتے کناویچ دورین کانٹین گلیچ ہارے لالو میرا اس رات اس پہر تو اٹھے ازدارہ پردے دارہ سوال محافظ شریعت آئی سجاد بہن دیا رسیاں کیوں نہیں لہایا باتم کرنا لیا گھوڑیا نال اتنی نوڑائیاں جہ رسیاں زخمہ چوہ گئی آئے جہ لفظ سمجھ آئیے اٹھو زخمہ دی مون بند ہو گئی آئے جہ دہ سجاد گھڑ کھول لیا دکھا جیا جناز آئی سجاد آئی سجاد آتے تو آڈے تو کچھ منگا مخالی نا ولی آئے معصومان دا سر مبارک جھولی ویچے کسے بی بی معصومان دے پیر جھولیچ رکھے ہوئے کسے ہتھا مچ نکے نکے ہاتھ لکائی ہوئے کسے متھے تے ہاتھ رکھے ہوئے سجاد پہ آدے راج کے مل ہو نہیں بچ دی جھٹ بلدی مہمان اے آخری لمحہ پہ پڑھ دا شہادت آسری علماء جس سے شہادت ہون لگی یہ جوانوں رو کے پیادی ہے اممہ کچھ منگا تا خالی نہ ولا ہڈے درد نال دھی منگیا ہے ہڈے درد نال منگیا ہے آلیہ تڑپ کے فرمایا بیٹا تُو منگ کائنات جھووے نہ ہووے میں نا عطا کر آم اے لی دھی کیوں ہاں کچھ بی بیاں سمجھے اے شاید تس سے یہ تے پانی مگ دیئے تے جڑا سوال کیتا ہے نا بچ زندان دیدیوارہ آئیں تے مخدرات اسم تحارت متھے آئیں رسیہ چھ نکھے نکھے ہاتھ بان کے پہیا دیئے مرن تو پہلے بابا ملا جائے اممہ میں بابنو یہ کچھ دست لیں بابا تیرے بابنو میں بابنو آگرہ بابا تیرا قاتل مورے رہا تیری دھیر مار بسم اللہ بسم اللہ رون سکھاو اکھان جا مالو بزرگ سونا رو کے سونا تریک نال رنن اپنی پوری زندگی ان تو آٹے تے ازاداری دا تو آٹے سیر تے پاک گئی امام حسین دی پوری سوہامن دی اینا بڑی ایمان داری نال اینا نا بے ایمان نی کی تی تے نا کرن دی تی اپنے اپنے داؤرے ان تو آٹے تے پاک گئی ازاداری دی ویدیاں تو سکھی کر دے ہوتے سکھی کر دے اینا بڑی ایمان نال بڑی بڑی امانت جڑی اینا ساڑے تک ساڑے اجداد نے پہنچائی ان ویدیاں سکھی اکھان رون سکھاو تا کہ اکھان وسدیاں رون اکھان وسدیاں رون حسین ابن علید غم میں ایسی پڑھن نال لوگ ویدعا کر دیا جڑے لوگ حائے کر کے رون علیہ کسمت اس معصومہ سین دی علیہ سین پتہ نہیں کس رنگ سر منگیا سر زندان دے درواز دے آیا مدت دے باد سید سجاد دے حتھان دے باپ دے سیر آیا ایک پل وست زرہ سوچو کام جنان دے سیر دے باپ دے سایا موجود دے اللہ نہ کرے تیرے میرے حتھان دے پیو دے کٹے ہویا سارا جا اس منظر نو بھلا پاؤگے فرمین دن باکر لال بڑی مدت باد سجنا ساڑی یاد آئیے آج بڑی مدت باد ملاقات ہوئیے آج دل دی انگلہ کرساں باپ نال زرہ رومال ہٹانا میں وکھا تا سی جڑا جبریل دے پرت سمدہا اندی شام اچکی میں پہ نب دیئے آئے کرانا لیا جدا محمد باکر رومال ہٹایا پیڑ دی وجہتوں درد دی وجہتوں سجاد مٹی کے جھان پہ ویکھے آکھا پورے چہرے کے ضربیں ضربان دل دکھے جاوے تا میں معاف کر دینا میں پورے زخم نہیں پہ پڑھدا تانے پہ پڑھدا کوئی جوان تڑپ کے مرنا جاوے پہشانی چک کون بڑا زخم جس دے بیس تیران دے زخم تلواران دے زخم ہائی کر دے پتھران دے زخم اگلا جملہ پڑھا جوانو آب روح کٹے ہوئے اگلا اشارہ کرا اکھاں زخمی روک ساریاں تے تلواران تے نیزیاں تے نشان نئی آیا جن دی ہائے نئی نگلی رونا لیا لاب کٹے ہوئے تے تندان شہید سیادہ دے بابا شام کھا گئے آمیرہ مولا آمیرہ مولا یادی آم کھا کبھول فرما سیادہ دے نیزیت قرآن پڑھا نالا مرد دے ایک جوانی ایک مدھڑا ہوگیا سیادہ دے بابا بجدے گھوڑے تلہانا سوکھا سیادہ آلیہ جائیمہ شام دا بزار قدیس بزار آئے کرنا لیا نیزیت نال وین کیتا خوسائن مظلوم دیں آنکھا کھلیاں میرے مولا دے اکھا میں چانسو آئے فرما یا سجا آد دہڑی چٹی ہوگئی سیادہ دے اکبر لڑ دا بدا سیادہ آنکھیاں رنگا غیرت مریض آئی بدلائے سیادہ دے نکھے نچ دے قاتلہ ویران دے گئی غیرت جگا جن بیٹا دے بیٹا بیٹا رات رو کے پیاد دے نٹھا دا جلو ٹین مرحبا 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 ہائے شام ہائے سجاد ہائے شام جویں پھرا دی رات ودی یہ تھی حسین تھڑا کے اٹھئے اما رب جانے والکہ روایا مہلا دے دی مہمان سجاد وین نیا آئے کرنا لیا دیوار ناپ کے بھراد وٹوری سجاد بھائیٹ موان دیا ویک سجاد سر رکایا ہر بندہ ذہین ات نقشہ بنا وے دی وار ناپ کے ٹوری ایک خاص جی تیرا کیا دی کہیں روایا سیاد آدھ سگین بابا مل لینا یہی پہلے وعدہ کار سبھار کرے سیں رو کے پیاد سبھار بابا فیوی یادی ہو جائے سبھار کرے ساں ماشر دائیں شیعہ میرے سبھر رات رو سین اوپ بات ام کر نا لے اللہ نہ کرے تیری میری دھی جھو دی ساڑ کپے آ یا سار جائے کھال گئی شام دنگری جڑ پاپ دا سار جھو دی چایا مٹی تے سام گئی کٹیوں یا رگ تے مورا کے آدھی دھی رول گئی بیچ جنگلان ہر بندہ شامل ہو میں ازد آ رہی ہے جی اس مد دا پاپ کنگی نہ رو کے آدھی ساب چھوٹے کہہ دی نا آ دی نا آ ہے میرا پھول گئی اینا مسکینہ رو کے آدھی کسی نو نہیں دس یا کون پی دس ریا نہیں خوا کے ادھے آئے نیدران دے آئے نیدران نیدران تیرا اولاد نالید منع کے آئے بیٹھ اور رو کے آدھی اکھا کھول چیڑے عید دے دے جی بابا جی بابا بھلا انہیں بار بیک رو مان آگیو ماں حسین دیران دیو سید سجاد فرمایا امم جھٹ پال دی مہمانے روان دیو آئے جتنی دیر سکینا زندہ اچھا کوئی نہ رو وین کرن دیو لب خموش اکھا رو دیائیں باب دا شر لے زندہ آمد کون جگئی سر جھولی ویج پایا نظر آئے یمین وش مال سج خب بی دیو ناپک لگی آئے جو ہر بی بی خموش میری شین باب دا سر چایا اے جملا تو نہ سنیا تا مائش مائش آئے مائش آئے نہیں بے کے بھائی آد یہ بابا تیری تے میری تصویر را لگئی مرحبا مرحبا شلو صدی را بی مات مینال میری گال سی ی داد سکین آئے ڈسا بابا اکھان کھول میرا ہال سون رو آئے مقتل جوان جوان جڑے پڑ دیا پہلا وین کر کے پی آئے بابا اکھان کھول میرا چہرہ میں دعا وین کر کے پیعا دیئے بابا تیرے کا دل دا ہاتھ بڑا پھارا پڑھا یلو کاما بولو ماتمیوں روایت بڑا رو گیا دیئے بابا تیرے کا دل دا ہاتھ بڑا بابا میرا موہ چھوٹا رو گیا دیئے ہاتھ خالینا ہاتھ چھج منری ہاں جہن دے مذہب اچھ ماتم جائے دے رو گیا دیئے میں دو لیک میں تھاک بھئیا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی خالی نہیں جائے گی اس مسائبی تو جھولی آئے کر کے رومانہ لیا سجاد فرمیدین سکینہ ہی وین ہورچا کیتا اس دنیا درانگ ہور ہو جانا ہے ہون آخری وین کڑے رنگیں کیتا ہے بابے دا سارچایا ہے بابے دا سارچا کے رو کے پییا دیئے مہرے نبوہ دا سوا آ رکھا کھو اللہ سامنے بھینہ بیٹھی آنی دہویں دیرا تو ساں فرمایا سکینہ لبے سفروں سینٹ میری آن پھینہ ہوتاں گنا کری بابا پھینہ تو پوچھ لے شمر مارداری ہے میں ہائے نہیں کیتے بابا خبرہ تو پوچھ لے وکھرے اٹھتے پنیا ہانے بابا میں ہائے نہیں کیتے سجاد تو پوچھ لے پورے رہ ماردائے بی بی آ دیئے میں دو دیکھ میں بھٹڑی ہوں گئی بی بی آ دیئے میں دو دیکھ میری کمر جھوک گئی ہے ہاں میرا مولا ہاں میرا مولا جنہی نکلی ہے گناہ ہمارے پھینہ کرو بابا بابا بی بی آ دیئے میں دو دیکھ میں بھٹڑی ہوں گئی ہائے کرنا لے پیوز موت میری سین نے موں رکھی ہے روما نالیا پیوز ہنیوں رک گئے دھید بین رک گئے سین بابا کلمار کیا دیئے سجاد میری دھی چوب کیوں کر گئی ہے روما نالیا سجاد ہی قدم چیند ہے پانچ پانچ باری جھن پاند ہے جڑے وے لے آ کے پھیندہ پوٹہ لائے سارے اس پاس ہے جنازہ اس پاس ہے روما نالیا دیوارا چوب آج آیا انہ للا پھنما تم کرو پھائے کر کے روما نالیا بین آئین سجاد بین مار گئی ہے نوی دا حکمش را پڑا لگیا پورا نوا نہیں پڑنا کہتی پھرا بین دا جنازہ کس رنگیں چاہے پییت بھی کہتی ہے چامن اللہ بھی کہتی ہے شام دا زندان رات روما ڈالے امام سجاد ہر بندہ شرکت کریا تھا دا ریویت کوئی چھوڑی خاندی نہیں جائے گی رات پھو جانا لے بین سکینہ دا جنازہ کڑیاں لے ہتھاؤں تے رسیاں دی بین دا جنازہ کوئی بی بی بین کر کے آدھی ارمان آج غازی ہوئے ہاں کوئی بی بی بین کر کے آدھی ارمان آج وطن مدینہ ہوئے ہاں سجاد شام دے بدار چائن لوگ آدھن کونے ہتھاں تے گڑی شائن چائی ودائیں مئید لوگاں کے آدھیں میں کون لوگوں سجادہ دھنوں میں موئی موئی بھاں نچائی ودائیں ہائے گھڑی نئی جنازہ ہے تہاں دینا ہائے شام ہائے شکینہ ہائے شام دہ بین کرے آئے دروازے کھنے ایک اورت مہرائی وے قیدی آج وطن کون مر گئی یہی سجادہ دے جڑی موناد کنڈے چک دیا میری بین مر گئی یہ آدھی اے میں نو بین دا مو وکھا اورت مو ڈٹھائیں گھڑ دیوار نہ لگیئے تڑپ کیا دیئے کہ ڈاگری پھر آئے بھائی دو کفن نوپ آیا مانے آلیو کفن دھنام آیا ہے خون رو کے سیادہ دے مصافر میں اوہ مدین دام تھے اتنے آہ گھرے بھی ہے ہائے کفن دی جا میرا مالا اپنے کے دواستے رہی رفاق زندگی دراست کبھا شالہ شام و اجوے کھیں ہائے کرن آلیہ شالہ شام و اجوے کھیں بندے آدھین شیعہ روندے ہیں شلما نو نصیب ہوگو ہائے کرن کے روان آلیہ بھینڈو کبرت لہایا ہے اللہ دے جہاں نے چلی تو بعد وہیں سجادے جس بھین دفنا کے کبردہ نشان مٹایا ہے بھین کر کے آدھین میرا اللہ آج میں سجاد غریبا قربت نام ہے باکرات بابا کی گھر یاد ہے یہی کتر نحان اللہ کیا دے کوئی قیدی جے مارو بن گے اوندے زیوارا لہائے بنہائے انہا رسیاں ماتا میں حسین ماتا میں حسین ماتا میں حسین ماتا میں حسین اللہی